تمام دیکھنے والوں سننے والوں کو السلام علیکم میں ہوں آکھے بھلی اور آپ کو میں ویلکم کرتا ہوں ایک اور آج کی ایک نیو ویڈیو میں آج ہم بات کر رہے ہیں ایک لڑکی کے بارے میں جس کا نام عرفہ کریم ہے عرفہ کریم فیصلہ باد کے ایک نزدیکی گاؤں رام دیوالی میں دو فروری نائنٹی نائنٹی فائیو کو پیدا ہوئی آپ کے والد امجد عبدالکریم رندوہ ایک اورمی افیسر ہے عرفہ کریم صرف تین سال کی عمر میں سکول جانے لگی اور نو برس کی عمر میں 2004 میں مائکروسوف سرٹیفائی پروفیشن کا امتحان پاس کر کے انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ایک تہل کا مچا دیا جی ہاں عرفہ کریم رندوہ نے دنیا کی کم عمر ترین مائکروسوف سرٹیفائی پروفیشن ہونے کا اعزاز حاصل کیا اس سے دنیا کا نام روشن ہوا اور جس سے دنیا میں اچھ پیغام دیا گیا کہ پاکستان میں ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے پاکستان کے تعلیم پر پابندی بھی نہیں ہے دوسری طرف عرفہ کریم نے یہ پیغام دیا کہ تعلیم میں آگے بڑھ کر دنیا کے سامنے پاکستان کا اصل چہرہ دکھایا جا سکتا ہے عرفہ کریم جب بل گیٹ سے ملی تو اس کے بارے میں کہا گیا کہ پاکستان کا دوسرا رخ عرفہ کریم کو پاکستان کے دوسری چہرے کا نام دیا اور یہ ایک بہت اچھی بات تھی ایک ہماری ملک و قوم کے لیے اور ایک روشن چہرے کا نام عرفہ کریم لندوار مائکروسوف کارپوریشن کی دعوت پر جولائی 2005 میں اپنے والد کے عمرہ امریکہ گئی جہاں اسے دنیا کی کم عمر تنین مائکروسوف سرٹیفائیڈ پروفیشن کی سنت دی گئی کمپیوٹر کا نام لیں تو ہمارے دماغ میں بل گیٹس کا نام آتا ہے بل گیٹس کا یہ کا نامہ ہے کہ انہوں نے کمپیوٹر ٹکنالوجی کو وصدی اسحان بنایا ایک عام افراد تک اس کی رسائی ممکن بنائی ناظرینوں کرامین بل گیٹس دنیا کا امیر ترین افراد میں سے ایک ہے اس عظیم حصی جس کی زندگی بہت مصروح سر دس سال کے عمر میں انہوں نے اپرائیڈ اپ پرفارمنس بھی حاصل کیا جس کو حاصل کرنے کے لئے عمر لگ جاتی ہے مائکروسوف نے بڑا سالونا میں ایک منقد سن 2006 کی ٹیکنیکی ڈیویلوپر کنفرنس میں پاکستان بھر میں سے آرف اگریم کو مدھو کیا گیا تھا پوری دنیا سے پانچ ہزار سے زیادہ مدھو بین میں سے پاکستان کا روشنچیرہ صرف تھی یہ پاکستان کے لئے ایک بہت بڑا عزاز تھا ملک و قوم کا فخر تھی پاکستان کی بیٹی پرسائیت کے پردوں میں چھپی ہوئی پری اور سرار کے طور پر دنیا کو کچھ کر گئی اس نے سولہ سال کے عمر میں وہ سب کا حاصل کیلئے جو کرنا تھا پوری دنیا میں اس کے سکہ منوایا اور پوری دنیا کے سامنے ملک و قوم کا خوب نام روشن کیا پاکستان اور اہل پاکستان کا اور فخر سے بلند کیا کہا جاتا ہے عرفہ کریم اپنی بیماری سے پہلے اینے ایسے کے کسی پروجیکٹ پر کام کر رہی تھی بائیس سسمبر ٹوٹھاؤزن الیون کو عرفہ اپنی گھر پر تھی جب ملکی کا اسے دورہ پڑتا ہے اور اس کو ایک سی ایم این ہاسپٹل پوچھایا گیا وہاں تو ان کو دل کو تکلیف شروع ہوگی جس کو شدہ سے وہ قومے میں چلی گی دو جنوری کو بل گیٹس نارفہ کریم کے والدین سے رابطہ کیا اور اسے خواہش کا اظہار کیا کہ اس کا علاج اپنی ذریع نگاری امریکہ میں کروانا چاہتا ہے بل گیٹس کا کہنے پر امریکہ ڈاکٹرز نے پینل بنا جو ویڈیو کانفرنس کے ذریعے پاکستان ڈاکٹرز کی رہنمائی اور ماوت کرتے رہے اور ناو جنوری عرفہ کی طبیعت کچھ سمبلی لیکن عارضی طور پر ڈاکٹرز کی ریپورٹ کے مطابق اس کے دماغ کو شدید نقصان پہنچا تھا وہ ٹو 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 ٹن میں ٹو 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 ٹن قومے میں رہی رہنے کے بعد فورٹین جنوری بروز ہفتہ لاہور کی سیمیچ ہاسپیٹل میں اللہ کو کہہ رہی ہوگی چودہ جنوری دس بجے تمام پاکستان کے چینل پر اس کی افسوس ناخبر نشر ہوئی پاکستان صدمے سے نٹھال ہو گیا کچھ لوگ مر کر بھی امر ہو جاتی ہیں خواتین و حضرات عرفہ ان میں سے ایک تھی مایکرو سافٹ ٹیکنالوجی بھی عرفہ کریم کے رنوہ سے ایک دستری سے تھی اس کو خیراج تحسین خیراج اقیقت پیش کرتے ہوئے حکومت نے بعد از مرگ لاہور کے ایک پارک میں کراچی کا آئی ٹی سنٹرل اس کے نام سے منصوب کر دیا تھا لیکن ازین ان گاؤں کے کبھی عرفہ کے نام دے دیا گیا کنال عبدالقریم اور اندواز عرفہ کے والد جن کا کام ملک کا دفاع کرنا ہے جو ایک آرمی آفیسر ہیں انہوں نے پاکستان کو ایک راستہ دکھایا اور پاکستان کے نظریاتی کے سرحدوں پر دفاع عرفہ جیسی بیٹھیوں میں جس سے دنیا کے سامنے پاکستان کا روشن چہرہ واضح ہوتا ہے امید ہے آپ کو ناظرین یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے ایک رویسٹ ہے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام بھی ویڈیو آپ کو مل سکیں تو وہی نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ اللہ حافظ